اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حفظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم حفظ رحمان تو امید کرتا ہوں آپ سب غریت ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹوپک کی جانب تو دوستو ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کا آسان علاج ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو چند دنوں میں جوڑنے والا نقابل ہے یقین فارمولا انشاءاللہ آج ایک ایسا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے ساتھ آپ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی یا آپ کا کوئی بھی بازو کا مسئلہ ہے ٹانگ کا مسئلہ ہے کہیں بھی آپ کا جوٹ صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے تو اس کے ریلیٹڈ ہم آج آپ کو ایک اپنا بہت ہی زبردست اور سمپل سستا سا اپنا ایک ٹوٹ کا دیسی فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے یہ ہڈی کا جو مسئلہ ہوگا یہ چند ہی دنوں میں ٹھیک ہے جی بیس دن کے ٹائم کے حساب سے آپ یہ میڈیسن استعمال کریں گے بیس دن کے اندر اندر اگر آپ کی بازو کی ہڈی ٹوٹی ہے وہ بھی جڑ جائے گی اگر ٹانگ کی ٹوٹی ہے تو وہ بھی جڑ جائے گی یعنی کہ آپ کے جسم کی کوئی بھی ہڈی اگر فیکچر ہو گئی ہے تو آپ یہ ہماری میڈیسن جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ جس آپ نے بیس دن استعمال کرنی ہے دس دن کے وقفے کے ساتھ یعنی کہ دس دن پہلے استعمال کرنی ہے پھر دس دن کا وقفہ رکھ کے پھر دس دن استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ ایکسرے کروائیں گے تو آپ کی ہڈی کا جوڑ جو ہوگا وہ الحمدللہ سمہ الحمدلللہ بلکل کریکٹ جگہ پہ جڑا ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا نسخہ بہت پسند آئے گا تو نسخے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت سانی ملتی رہیں تو دوستو بڑھتے ہیں ہمارے آج کے نسخہ کے جانب آپ کی آسانی کے لیے نسخہ آپ کی سکرین پر آ چکا ہے اس کو نوٹ فرمال ہے اس میں جس دو چیزوں کی ضرورتار وہ بہت ہی سستی اور سمپل سی چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہم استعمال کریں گے وہ ہے جی چندرس اور یہ آپ کو ملے گی پنسار سٹور سے یہ آپ لیں گے پچاس گرام اور دوسری چیز ہم اس میں استعمال کریں گے سرخ پھٹکڑی ٹھیک ہے جی ایک پھٹکڑی سفید ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی ہے سرخ پھٹکڑی آپ نے لینی ہے اور یہ بھی پچاس گرام تو یہ دونوں چیزیں آپ پچاس پچاس گرام لے لیں آپ کا نسخہ مکمل ہو جائے گا تو دوستو بڑھتے ہیں نسخے کو تیار کرنے کی جانب اس کا کیا طریقہ کار ہے تو جان لیتے ہیں اس کا تیار کرنے کا طریقہ کار تو دوستو آپ کی سکرین پر بھی آ چکا ہے آپ کی آسانی کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ چندرس کو جو ہے نا پچاس گرام اس کو تھوڑا تھوڑا آپ نے کوٹ لینا ہے اور اس کو طوے کے اوپر ڈال دینا اور نیچے ہلکی آنچ لگا دینا ہے اور جب اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں گے تو یہ تھوڑی دیر میں جو ہے نا لیکوٹ سا بنے گا اور اس کے بعد جو ہے نا پھول کی طرح یہ کھل جائے گا ٹھیک ہے جی تو کھل ہونے کے بعد آپ اس کو الگ کریں اور اسی طرح آپ پھر سرخ پھٹکڑی کو بھی تقریبا پھول بن جائے گا یہ دونوں کھل ہو جائیں گے تو ان دونوں چیزوں کو چندرس اور سرخ پھٹکڑی کو آپ جو ہے نا دونوں کو پیس کر اچھے سے ان کا جو ہے نا صفوف تیار کریں تو بس آپ کی یہ جو ہے نا ہڈی توڑ میڈیسن بالکل تیار ہو جائے گی تو دوستو بڑھتے ہیں اس کے استعمال کی جانب کے اس نسکہ کو ہم استعمال کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ استعمال بہت ہی سمپل ہے اس کو آپ دو تین چیزوں میں جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے نا آپ ایک چھوٹا چمچ اس کی مقدار رکھیں گے یعنی کہ چھوٹی چمچ ہوتی ہے وہ آپ کسی مکھن میں مکس کر کے لے لیں یا پھر حلبے میں ڈال کر لے لیں یا پھر آپ اس جو ہے نا میڈیسن کو کیپسل میں بھر کر لے لیں اور آپ نے یہ صرف دن میں ایک ٹائم لینی ہے ٹھیکہ جی اور آپ نے یہ پانی کے ساتھ لینی ہے یا پھر دودھ کے ساتھ دونوں میں سے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں تو پہلے آپ نے دس دن تک اس کو جو ہے نا جاری رکھنا ہے چاہے مکھن میں مکس کر کے کھالیں یا پھر کیپسل میں بھر کے کھالیں یا حلوہ بناو سوجی کل جو حلوہ ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے نا ایک چھوٹی چمچ مکس کر کے کھالیں جیسے بھی آپ کو ان تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ جو آپ کو پسند آئے جو بھی چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ اس میں یہ جو ہے نا کر سکتے ہیں استعمال تو اس کا جو ہے نا آپ نے دس دن تک استعمال جاری رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دس دن کا بیچ میں جو ہے نا غیب ڈال لینا ہے وقفہ کر لینا ہے تو دس دن کے بعد دوبارہ سے آپ نے دس دن اس کو جو ہے نا اسی میڈیسن کو اسی طریقے کے ساتھ دن میں ایک ٹائم جو ہے نا نیم گرم دودھ کے ساتھ جو ہے نا استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بیس دن کے ٹوٹل یعنی کہ دس دن پہلے اور دس دن کا غیب ڈال کر پھر دس دن کے استعمال سے یہ ٹوٹل بیس دن بنیں گے تو انشاءاللہ اس بیس دن کے استعمال کے بعد آپ دوبارہ سے اپنی جو جہاں سے آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے یا فیکچر ہوئی ہے تو آپ اس کا جو ہے نا ایک سے کروا سکتے ہیں تو آپ اس میں واضح طور پر دیکھ سکیں گے کہ آپ کا جو جوڑ ہے یہ بالکل الحمدللہ اپنے جگہ پر ٹھیک جوڑ گیا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ایک زبردست سمپل اور سستہ ترین ٹوٹکا اور ہمارا آزمودہ مجرد ٹوٹکا ہے اعتماد کے ساتھ آپ اس کو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی امید پر پورا اترے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا نسخہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آپ اس کو بنانے کی ترقیب بھی جان چکے ہوں گے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا اگر اس کے باوجود آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو کسی چیز کا پتا نہیں چلتا ہے تو آپ بلاجہ جگہ کومنٹ کر سکتے ہیں تو اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ایک نئے نسخے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ